مورو میسین گریڈیویٹس اسوسیشن مورو کی جانب جزینی صحت کے عالمی دن کے موقع پر لیکچر تقریب پروفیسر محمد خان ڈہری کی صدارت میں مراکتی کی جس میں عدیبوں، صحافیوں، شاعروں، لکھاریوں، سیاسی، سماجی، علمی، عدبی تنظیموں کے رہنماؤں، کارکنوں، شہریوں اور سگا کے ساتھیوں نے شرکت کی اس موقع پر مشہور سماجی رہنماؤں، لکھاری، ڈاکٹر، غلام سرور نے لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ صحیحت دولت ہے آنکھ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے ہر آدمی صحیحت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے جس کے جسم کی حضور آنکھ کانناک دل دماغ جڑے گردے سلامت ہیں اس جیسا کوئی بھی امیر نہیں ہے کوئی بھی شخص اپنے ذہنی صلیتوں پر گنوسہ کرتا ہے وہی اس کے ذہنی سیحت ہے جب ہم معاشرے سے لا تعلق بن جاتے ہیں تو وہی ذہنی بیماری ہے زکیفیق میں تبدیلی خمگین ہو جانا دماغ کے اوپر پریشر غیر ضروری باتیں سوچنا اور غصہ بھی دماغ کے ذہن نہیں ہے کیسے بھی مسئلہ پیش آئے تو وہ کیسے ہینڈل کریں وہ جواب آپ کے تربیت ہوگی سبر بردار شہنا اور برداری کام اور ذو باہرہ کرنا اس کے علاوہ بردباری کام ظاہرہ کر کے مسئلے کے حل کی طرف جائیں دوسروں کو غلط سمجھنا نہ شاوہ چیزوں کا استعمال کرنا نیند کا نہ آنا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہر شخص کے زندگی میں کچھ اہم واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی بیماری کے سبب بن جاتے ہیں اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے اکثر خودکشیاں قتل اور جرم بھی ہوتے ہیں اس تقریبیوں کے علاوہ سے دبرانچ مورو کے صدر اسلام باسی پروفیسر شنشاد احمد سمرو پروفیسر محمد خان بہری پروفیسر محمد سلیم سیال سید موسین علی شاہ عظیم سندھی اور دگر نے بھی اس موضوع پر خطاب کیا اس تقریب میں ڈاکٹر مشتاق پغانی صحافی سندھالتاب سمرو حاجی نصار احمد ممن وزیر فرحاد سولنگی زاہد دی پر اظہار مقدوم پروفیسر افتخار احمد بشیر احمد لغاری نور نبی سرفراز بھگیو اختر لغاری وحید اززاک مستوئی ڈاکٹر ادنان ابباس سے اتزاز اسلام ابباسی اور دگر نے شکت کی جبکہ اس تقریب کی کاروائی پروفیسر سنشاد احمد سمرو نے چھلا آئے موسیقی